آج کی ڈیٹ میں نا میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے کورس لونچ ہو رہے ہیں اس کے بعد پہلے چھوٹا کورس اس کے بعد پھر بڑی فیس کا کورس اس کے بعد پھر کہتے ہیں اگر ہور سیکھنا ہے ہور بڑا کورس پھر ہور سیکھنا ہے ہور بڑا کورس لیکن یہ چیز میں لگاتار انڈیا میں ابھی لاسٹ وان ٹو تھری یار میں میں لوٹ کر رہا تھا اسی کے مددے نجرنا میں ابھی اپنا کورس لونچ کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں یہ جو کورس ہے ٹوٹلی ٹوٹلی ریم بیر کورس ہو دیکھئے میں تو اتنی چیز جانتا ہوں اگر آپ کوئی بھی کتاب لے لیں گے کوئی بھی یوٹیوب اچھے سے دیکھ لوگے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ نورت میں کچھنٹ اچھے نہیں ہوتی نورت اسٹ میں سٹیر اچھا نہیں ہوتا مالو ایسٹ میں ٹولر اچھے نہیں ہوتی اتیادی اتیادی لیکن مین چیز ہے کہ اس کی ریمڈیز کیسے کرے مین چیز تو یہ ہی آگی نا ریمڈیز جب اس کو ٹریٹ کیسے کرے اس کو بلو کیسے کرے تو یہ چیز نا میں اب بھی دو دن کا کورس کرا رہا ہوں اوفلین کورس تو یہ دو دن کا کورس رہے گا یہ اسی میں نا میں یہ سکھانے کی سکھاؤں گا کوشش کروں گا اور اچھا سکھاؤں گا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سے لوگ اس شہر میں نہیں آ سکتے تو ان کے لیے میں جنگ گلاس بھی لوں گا الگ سے تو اس لیے بیسیکلی آپ مجھے یہ پتہ گئے جو آپ کورس لے رہے ہو تو اس میں آپ بیسیکلی کیا کروانے جا رہے ہو اس کورس میں سب سے پہلی بات ہے کہ مالو اگر آپ کی کچن گل جگہ پر ہے اس کو کیسے ٹیٹ کرے سٹیر گل جگہ پر ہے کیسے ٹھیک کرے اتیادی اتیادی میں نے کہا گلت واسطو ہو اس کو کیسے ٹھیک کرے پھر اس کے علاوہ جیسے دیوتا کی انرچیس ہوتی ہیں اس کو ہم کیسے چیک کریں کیسے اس کو ٹھیک کریں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کورس ہے صرف ہمارا یہ مقصد رہے گا کہ ہم لوگوں کو ٹھیک کریں اچھا ایک اور ڈاؤٹ ہے جیسے میں بھی ایک واسطو ایکسپرٹ ہوں تو میرے کوئی کیا دکت آتی ہے اگر میں کسی کے گھر میں گیا ہوں تو کئیوں کا پلوٹ کٹ ہوتا ہے کسی ایک سپیشل ڈریکشن فور ازامپل کسی کا پلوٹ نورتیسٹ وائز کٹ ہے نورتیسٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو جو آپ کورس کروا رہے ہو تو اس کا آپ ٹریٹمنٹ اس کا کیا حل آئی یہ ایسے پوائنٹس کے آپ دو گئے انسر دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ جو یہ کٹ ہوتا ہے وہ دیوتا مس ہوتے ہیں اس کے لئے کے مالو اگر نورت بھی کٹ ہے تو کبیرزی مس ہو گئے ٹھیکی نہیں مالو دیتی عدیتی شکھی لپت ہو گئے اس گھر میں تو جو یہ دیوتا ہم کو دیتے ہیں وہ ہم اس چیز سے مس ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہم لوگ اس کورس میں جو آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں جو بھی واسطو کے انسٹرومنٹ ہیں اس کے دوارہ ہم لوگ یہ کورس سکھائیں گے کیسے ان انسٹرومنٹ کو یوز کریں ان واسطو کو ٹھیک کریں اور کیسے چیک کریں نورت کے دیوتا کی انرجی کیا ہے اس ہو کے نا کبیر کی انرجی کیا ہے دیتی عدیتی شکھی پر جن اندر سورے کی انرجی کیا ہے اور کیا میرے اپائے کرنے سے یہ ٹھیک ہوگے مالو کسی کے اندر دیوتا میں ٹوالٹ ہے وہ اگر وہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا کوئی پولٹیکل لیڈر ہے تو کیسے جیتے گا جیتے گا ہی نہیں تو کیا ہم اس کو صرف ٹیپ لگانے سے ہی ٹھیک ہو جائے گا اب میں آپ کو یہ بہت بڑی بات بتاؤں ایک آدمی میرے لاسٹ کورس میں آیا وہ کہتا کہ مجھ کو نہ میں نے چھے دنگا کورس کیا ہے تو مجھے یہ بتا دو کہ ایسٹ میں کون سی ٹیپ اچھی ہے کون سی کلر کے ٹیپ اچھی ہے تو میں نے کہا آپ نے چھے دنگا کسی سے کورس کیا ہے اور یہ پوچھ رہے ہو کہ ایسٹ میں کون سی کلر کے ٹیپ اچھی ہے بیسیکلی ہم لوگ یہ ہم پائے ہی نہیں بتاتے کہ ٹیپ لگاؤ بلکل بلکل ٹھیک ہے نا تو ایسٹ کے ٹولٹ کو جا انہے باستو ریمڈز کو کیسے ہم چیک کریں تو اس میں ہم لوگ باستو کے ٹولٹ ہوتے ہیں جسے ہم باستو کو چیک کرتے ہیں انٹریڈ کرتے ہیں وہ بھی ساتھ میں دیں گے تو یہ جو کورس ہیں آپ کون سے شہر میں کروا رہے ہیں ہم لوگ بیسیکلی دلی بمبئی بنگلور میں کراتے ہیں جاتا تو ٹھیک ہے الگ الگ ڈیٹس میں الگ الگ فیس فرکوینسی ہوتی ہے ہماری دیکھے نا تو یہ آپ اونے بھی رکھوئے کورس ہاں کیونکہ بہت سے لوگ ان شہروں میں نہیں آ پاتے خاص تو جو کی آپ کو ہم لوگ نہ واسطو کے جتنے ٹولز ہوتے ہیں جیسے ہم داؤزنگ ٹولز ہوتے ہیں ملکل سپرنگ ڈاؤزر ہوتا ہے آئی ڈاؤزر ہوتا ہے ایم وی سکینر ہوتے ہیں اورا سکینر ہوتے ہیں لیک رنٹینا ہوتا ہے یہ ٹولز کو کیسے ہم واسطو چیک کر سکتے ہیں تو کچھ سٹرکچر میں ہم اس کو دیں گے کچھ سٹرکچر میں ہم لوگ اس کو نہیں دیں گے آپ مجھے بتائیے کہ آپ سٹیفکیٹ بھی دیں گے ساتھ میں لوگ چیک کرنے بھی بتائیں گے ایک اور پروششن ہے میرا بہت زیادہ ٹرینڈ میں آج کل لوگوں کیا دیکھتا تھی جیوپیتک سٹیس نہیں تو اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہو کی آپ اس سٹیس سکھاؤ گئے پتہ کیا ہوتا ہے جیوپیتک سٹیس لین 16 طرح کی ہوتی ہے جیسے ہارٹ مین لین کڑی لین سلی لین کوکٹل نرجی بلیک لین بلیک تھوٹس کئی بری یہ انرجی گھر کے باہر سے آتی ہے کئی بری یہ گھر کے اندر بن جاتی ہے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ واسطو کے مدد سے یہ چیک کریئے یہ لین کہاں سے آ رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ جیسے چیک کرنا سیکھ جاؤ گے اس کے بعد اس کو ٹریٹ جب ہمیں معلوم لگے کہ یہ لائن ادھر سے جار ہے تو اس میں کون سی ریمیڈیز کریں جس سے ٹریٹ ہو جائے گی تو آپ یہ بھی بتائیں گے بلکل وہ تو ہم بتائیں گے ہماری کوشش تو یہ ہی رہے گی ہم اچھا بتائیں اور جو بھی میں سیکھا ہے جو کو بھی بات سن کے یہ مدل لگ ہے کہ آپ اس کوش میں کوئی بھی بہنستو کا فولٹ ہے کوئی بھی دیوتاس کا فولٹ ہے تو آپ اس میں کون سی ریمیڈی ہماری لئے بینیفیش رہے گی کیا وہ ریمیڈی ہماری ورک کر رہی ہے دیکھئے آپ بتانے میں بتاؤ پہلی بات ہے جمعو کشمیر سے کنیا کبھاری تک کون سے اپائے چل رہے ہیں کسی ریمیڈی کے اور کون سے اپائے جو میری میرے حساب سے سٹی کا انصر دے رہے ہیں میں دونوں بتاؤں گا میرے سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے کون سی ریمیڈی مارگر میں تو میرے حال میں یہ totally practical course ہوئے گا تو اس لیے دیکھئے یہ لوگ میری ویڈ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جلدی جوائن کر لیں کہ آپ نے بولا تھا کہ میرے ساتھ 500 سے زیادہ واسطور ایکسپرٹس جوڑے ہوئے ہیں بلکل ہاں جی تو وہ آپ کو کون سی ریمیڈی ریمیڈی آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں تو آپ کو معلوم لگ جاتا ہے کہ کون سی ریمیڈی زیادہ پاور دیکھئے پتہ کیا ہوتا ہے جو معلوم واسطو شاستری ہیں انہوں نے کسی ترید کیا دیوتا کو ترید کیا جا جیو بچی کو ترید کیا جا گلت واسطور کو ترید کیا تو مجھے فیڈ بیک جن دیں گے کہ میں اس سے کرنے سے ملا مجھے اس سے کرنے کہ مجھے اچھا زل نہیں ملا تو وہ میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بتاؤ با کہ کون کون سی صحیح ریمیڈی ہے یا نہیں ایس اکی نا ٹھیک ایک اور میرا میرا پریشن ہے کہ یہ جو کورس جوائن کریں گے تو آپ ان کو ایک فری کنس لیشن بھی دے رہے ہو دیکھئے میں جون پر کلاس لوں گا ٹھیک ہے نا تو کوشش کروں گا کہ آپ کو آنسر آپ کو جرور دوں ٹھیک نا کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی نہ